بولیٹر میں سب سے پہلے خبر شامل کرے آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ خوشحاب کے ذریعہ تمام خواتین ورکرز کنونشن کائنکات کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی تنظیمی عدداران اور پارٹی کارکنان کی بھربوط شرکت کنونشن کے مدید عوال سے اگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیورو جیف راجہ نور علیہ آتف اپنی اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ خوشحاب کے ذریعہ تمام خواتین ورکرز کنونشن کائنکات کیا گیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی تنظیمی عدداران اور پارٹی کارکنان نے بھرپور شرکت کی کنونشن کی صدارت پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ دسٹرک خوشحاب کی صدر تطہیر صابرہ نے کی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمہ ملک محمد علی صاہ وال آمان نے بہت اور میمان خصوصی شرکت کی کنمنشن میں پاکستان پیپل پارٹی سرگودر ڈویجن لیڈیز ونگ کی صدر گوھر جمال توسی پی 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 ڈسٹر خوشاب کے عدداران اور کارکنوان سمیت پی 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 لیڈیز ونگ زلہ خوشاب کی رہنمہ نور جمال نے بھی شرکت کی خواتین ورکرز کنمنشن سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ملک محمد علی ساوال امان نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین اور ورکرز نے جمہوریت کے فروغ کے لیے مثالی قربانی عددی ہیں انشاءاللہ زلہ خوشاب میں پی 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 کے تنظیمی عمل کو مزید فعال بنایا جائے گا اور ہم زلہ خوشاب کے عمام کی بے لاؤس خدمت کے لیے ہرکیس کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے ملک محمد علی ساوال امان نے خوشاب کے عمام کے حقوق کا تحفظ کرنے کا عظم زہر کیا انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ساتھ الیکشن کی کیمپین میں مدد کریں گے ہمارے سانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ووٹ مانگیں گے قائد کریں گے عزت دیں گے خواتین کو جوڑیں گے جھنڈا پچھا مونچہ لے رائیں گے گھروں پر جھنڈے لگوائیں گے